دوستو پچھلے لیسن میں میں نے آپ لوگوں کو فل اینڈ سٹروک کے بارے میں سمجھایا اور ہم نے کافی ڈیٹیل میں دیکھا کہ ہم ایلسٹریٹر کے اندر کسی بھی اوبجیک کو فل کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کے سٹروک کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو فل اور سٹروک کے حوالے سے ہی کچھ مزید ڈیٹیلز بتانے والا ہوں تو چلیں آئیں چلتے ہیں ایلسٹریٹر کی طرف دوستو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے اس وقت ایک فائل پریپیر کی ہوئی ہے جس میں میں نے ڈیفرنٹ اوبشنز بنائی ہوئی ہیں فل اور سٹروک کے حوالے سے تو چلیں آئیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ہم کس طرح سے ایلسٹریٹر میں فل اور سٹروک کی اوبشن کو ڈیفرنٹ طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ سارے سکوئرز ایک ہی سائز کے میں نے بنائے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ان میں سے فل اور سٹروک کی اوبشنز کو میں نے مختلف انداز سے استعمال کر کے دیکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو میں دکھا سکوں کہ ہم کس طرح سے فل اور سٹروک کو ڈیفرنٹ طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں خاص طور پر اس میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم ہمارے پاس ایلسٹریٹر کے اندر سٹروک کے حوالے سے کون کون سی ڈیفرنٹ اوبشنز موجود ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں میں آپ کے لیے زوم کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس سکوئر ایک موجود ہے جس کے اندر گری کلر فل ہوا ہے اور مجنٹا کلر کی اس کو میں نے سٹروک دے رکھی ہے دوستو اگر آپ غور کریں اور جیسے کہ اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ اس سکوئر کے اندر گری کلر فل ہوا ہے اور مجنٹا کلر جو ہے وہ اس کی سٹروک کے اوپر ہے یعنی اس کے اندر فل اور سٹروک دونوں اٹا ٹائم موجود ہیں اچھا اس سے جو نیکسٹ میں نے باکس آپ کے لیے رکھا ہوا ہے یہاں پہ سکوئر اس کے اندر فل موجود ہے لیکن سٹروک موجود نہیں ہے جیسے کہ اس کے اوپر میں نے لکھ رکھا ہے فل اونلی تو یعنی کہ اگر آپ صرف خالی فل کریں گے کہ اسی سکوئر کو اور اس کو سٹروک ہٹا دیں گے تو یہ کچھ ایسا آپ کو دکھائی دے گا اس کے بعد جو نیکسٹ یہاں پہ ہمارے پاس سکوئر موجود ہے اس کو میں نے صرف سٹروک لگا رکھا ہے اور اس کا کلر ہے یعنی کہ اس کے اندر جو فل ہے وہ میں نے اس کے اندر یوز نہیں کیا تو یعنی کہ اگر اسی سائز کے باکس کو اگر ہم سٹروک لگا دیں اور فل اس کے اندر سے ختم کر دیں تو وہ کچھ اس قسم کا آپ کے سامنے دکھائی دے گا دوستو اس وقت میں نے جو سٹروک کی وٹھ اس کو دے رکھی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہے ایٹ اور یہ ایٹ میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے اس وقت تاکہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ڈیفرنٹ قسم کے سٹروک ہیں ان کو ایکسپیرینس کر سکیں اور ان کو دیکھ سکیں اچھا دوستو یہ تو ہو گئی سمپل بات فل اور سٹروک کی کہ اگر فل اور سٹروک اکٹھا لگایا ہو فل خالی یوز کیا ہو یا سٹروک خالی یوز کیا ہو تو پھر ہمارے سامنے جو ہماری آبجیکٹ ہے ہمارا جو آبجیکٹ ہے وہ کس قسم کی شکل جو ہے وہ پریزینٹ کرتا ہے اب کچھ آگے چلتے ہیں اور کچھ مزید ایڈیشنل آپشنز دیکھتے ہیں سٹروک کے حوالے سے دوستو یہاں پہ اگر ہم واپس اپنے سب منیوں میں آئے اور یہاں پہ سٹروک جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اگر کلک کریں تو یہ دیکھیں ایک نئی ونڈو چھوٹی سی پاپ اپ ہو جاتی ہے اس ونڈو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں دو تین ڈیفرنٹ آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں جیسا کہ یہ ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے الائن سٹروک کی یعنی کہ ہم اپنی شیپس کے جو سٹروکس ہیں ان کو الائن بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو پہلا باکس اس رو کے اندر موجود ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں الائن سٹروک ٹو سینٹر یہ دوستو میں نے یہ والی آپشن یوز کر رکھی ہے جو ہمارے پاس الائن سٹروک میں سب سے پہلے نمبر میں موجود ہے اگر آپ یہ آپشن چوز کرتے ہیں تو آپ کا جو سٹروک ہے یہ اندر کی طرف الائن ہو جائے گا اسی طرح سے جو ہمارے پاس نیکسٹ باکس ہے اس کے اوپر میں نے سیکنڈ آپشن چوز کر رکھی ہے یعنی کہ الائن سٹروک ٹو انسائیڈ یعنی کہ جس میں ہمارا جو سٹروک ہے یہ اندر کی طرف یعنی کہ انسائیڈ جو ہے یہ الائن ہوگا جبکہ پہلے جو ہم نے باکس چوز کیا تھا اس کے اندر ہم نے الائنمنٹ کی تھی سینٹر کی طرف یعنی کہ نہ بلکل باہر کی طرف جائے گا نہ بلکل اندر کی طرف آئے گا جو ہمارا سٹروک پھیلے گا وہ پھیلے گا سینٹر کی طرف اب اگر نیکسٹ باکس کو ہم دیکھیں تو اس میں ہم نے تیسری آپشن یہاں سے چوز کر رکھی ہے یعنی کہ الائن سٹروک ٹو آؤٹسائیڈ یعنی کہ اس میں جو ہمارا سٹروک ہے وہ باہر کی طرف الائن ہوا ہوئے اچھا دوستو اسی چیز کو مزید بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے میں کام کرتا ہوں میں ون بائی ون ان تینوں باکسز کے اوپر جو میں نے سٹروک کی آپشن اپلائے کر رکھی ہے اس کی جو ویٹھ ہے یعنی کہ جو ویٹھ ہے وہ میں بڑھانے لگا ہوں یہ دیکھیں میں نے جو ویٹھ ہے سٹروک کا وہ کر دیا ہے سکس تین اور اب بڑے آرام سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو تینوں اپشنز ہم نے چوز کی ہیں یہ کیا ہیں دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس ایک سکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے سٹروک کو بڑھایا تو جو سینٹر والی ہماری اپشن تھی اس کے اندر ہمارا سٹروک دونوں طرف یعنی اندر بھی اور باہر بھی ایکوالی پھیلا جبکہ جو دوسری اپشن تھی اس کے اندر جو سٹروک تھا وہ اندر کی طرف گروہ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہماری تیسری اپشن تھی یعنی کہ الائن سٹروک ٹو آؤٹسائیڈ والی اس میں جو ہمارا سٹروک ہے یہ باہر کی طرف یعنی کہ آؤٹسائیڈ جو ہے وہ گروہ کر گیا ہے تو اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ تینوں اپشنز آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوں گی دوستو چلیں آئیں چلتے ہیں دوسری اپشن کی طرف یہ جو دوسری اپشن ہمارے پاس موجود ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نیکسٹ رو میں میں نے تین باکسز آپ کے سامنے ڈراؤ کر رکھے ہیں ان کے اوپر جو اپشن میں نے اپلائے کی ہے وہ بھی یہی پہ ہمارے پاس موجود ہے کارنرز والی دوستو یہ جو ہمارا پہلا باکسز رو میں ہمارے پاس موجود ہے اس پہ میں نے لگایا ہے مٹر جوائن دوستو یہ جو اپشن ہے کارنرز والی اس کے اندر بیسیکلی جو فرق پڑے گا وہ ہمارے سٹروک کے کارنرز کو پڑے گا یعنی ہمارے سٹروک کے جو کارنرز ہیں ان کی شکل تبدیل ہوتی جائے گی ڈیفرنٹ آپشنز کے ساتھ تو جس طرح سے یہ جو ہمارا پہلا جو باکس ہے اس پہ مٹر جوائن لگا ہوا ہے اسی طرح سے یہ جو ہمارا دوسرا باکس ہے اس پہ میں نے یہاں سے یہ آپشن لگا رکھی ہے راؤنڈ جوائن کی اور اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو کارنرز ہیں میرے اس باکس کے وہ راؤنڈ شیپ کے ہیں اسی طرح سے اگر یہ تیسرا باکس میں آپ کو دکھاؤں تو اس پہ میں نے جو سٹروک کی آپشنز لگا رکھی ہے یہ ہے بیول جوائن کی یعنی کہ اس کے جو کارنرز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بیول شیپ کے ہیں بیول کہتے ہیں جو بلکل ایک سلوپ میں سیدھی ایک ایسے شاپ سا ایج بنا ہوتا ہے اس کو ہم ایک چھوٹی سی لائن ڈرو ہی ہوتی ہے اس کو ہم بیول کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس شیپ کے اوپر کہ اس کے کارنرز پہ جو سٹروک کے جو کارنرز ہیں اس کے اوپر یہ بیول بنا ہوا ہے ایک سٹریٹ سی لائن بنی ہوئی ہے کٹ کی فیل آپ کو آ رہی ہے جیسے ایک چھوٹا سا کٹ لگاؤ تو یہ ہماری جو تین آپشنز یہ تھیں سٹروک کے کارنر کے حوالے سے اب جو نیکسٹ آپشن میں آپ کو بتانے لگاؤں یہ ہے دوستو ڈیش لائن کی دوستو ہم اپنے سٹروک کو ڈیش بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ اپنے سٹروک کو ڈیش کی صورت میں ڈاٹس کی صورت میں یا ڈیش لائن کی صورت میں بھی پروڈیوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آکے میں نے کلک کیا ڈیش لائن کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے دو اپشنز موجود ہیں نمبر ون ڈیش اور نمبر ٹو گیپ دوستو یہ میں آپ کو یہاں سے چینج کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ یہ اپشنز کیا ہیں یہ دیکھیں میں نے سکوئر کو سیلیٹ کیا سٹروک کے اوپر آئے یہاں پہ ڈیش لائن میں میں نے یہ جو پوائنٹ نمبر لکھا ہو ہے یہ لکھا ہو ہے ٹو یعنی کہ جو میں نے اگر آپ کا یہاں پہ جو ڈیش سائز ہوگا یہ اور یہاں پہ جو سٹروک کی جو آپ نے باہر سٹروک کی جو ویٹ چوز کی ہے یہ یہ دونوں چیزیں اگر تو سیم سائز کی ہوں گی تو پھر یہ آپ کی جو شیپ بنے گی جو سٹروک بنے گا وہ ڈاٹڈ بنے گا لیکن اگر میں یہاں پہ سٹروک کو بڑھا دیتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں فور اور یہاں پہ سٹروک کے اندر میں اپشن یہاں پہ ڈیش کی رکھتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا جو ڈاٹڈ لائن تھی وہ ڈیش لائن کے اندر کنورٹ ہونی شروع ہو گئی ہے اچھا جو دوسری اپشن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ہے گیپ یعنی کہ آپ ان ڈیشز یا ان ڈاٹس کے بیچ میں گیپ کتنا دینا چاہتے ہیں اگر میں نے یہاں پہ اس وقت میں نے جو گیپ رکھا وایا وہ رکھا وایا سکس پوائنٹس کا اگر میں اس کو بڑھاؤں ہوں یعنی کہ اگر میں فور اگزامپل اس کو آپشن دے دیتا ہوں جی ٹین کی تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے بلکل آبویس ہے کہ جو ڈیش ڈیشز لگی ہوئی ہیں سٹروک کے اندر ان کے بیچ کا جو ڈسٹنس ہے وہ کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے دوستو اسی طرح سے یہ ہم نے ایک اور ڈیش لائن کا جو سٹروک ہے وہ یہاں پہ لگا رکھا ہے اس کے بعد یہ جو میں نے یہاں پہ آپ کے لئے لائن سیگمنٹس ڈراؤ کر رکھے ہیں یہ بھی ہمارے پاس سٹروک کے اندر ہی آپشن موجود ہے ہم جو سٹروک ہم لگاتے ہیں اس کے ہم یہ جو کیپس ہیں ان کیپس کو ہم چینج کر سکتے ہیں ان کیپس کو ہم ایچ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے تین کیپس کی جو آپشنز ہیں وہ یہاں پہ اس وقت اویلیبل ہیں یہ تینوں میں نے سٹروک پینل کے تھرو ہی لگائی ہیں اس میں آپ کے سامنے بٹ کیپس کی آپشن موجود ہے راؤنڈ کیپس کی آپشن موجود ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کا لائن سیگمنٹ ہے اس کے جو کارڈنز ہیں وہ بلکل راؤنڈ ہے اور اس کے علاوہ پروجیکٹنگ کیپ کی آپشن بھی یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے دوستو اس کے نیچے میں نے ایک ایرو شیپ کی لائن سیگمنٹ ڈراؤ کر رکھی ہے یہ بھی میں نے بیسیکلی یہیں سے جو سٹروک والا پینل ہے یہاں سے آکے ڈراؤ کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایرو ہیڈ ون اور ایرو ہیڈ ٹو کی آپشن موجود ہے یہ والا جو ایرو ہیڈ ہے یہ اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ یعنی کے لیف پوائنٹ والا ایرو ہیڈ ہے اور یہ جو اس کا ایرو ہیڈ ہے یہ اس کے رائٹ والا ایرو ہیڈ ہے یہ دیکھیں اگر میں اس کو چوز کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی ایک ایرو بنا نظر آ جاتا ہے جبکہ اگر میں اس کو نن کرتا ہوں تو یہ ایک سائٹ سے لائن سیگمنٹ بن جائے گی اور دوسری سائٹ سے جو ہے وہ ہمارے پاس ایرو کی شکل میں آ جائے گا تو دوستو اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے سٹروک کے پینل میں جا کے سٹروک کی آپشن میں جا کے ڈیفرنٹ جو ہمارے لائن سیگمنٹ ہیں یا ہمارے جو سکوئرز ہیں ہمارے ڈیفرنٹ جو شیپز ہیں ان کے سٹروکز کو ہم کتنی آسانی سے چینج کر سکتے ہیں اور کتنی مختلف قسم کے سٹروکز جو ہیں وہ ہم اپنی ڈرائنگز یا الیسٹریشنز کیلئے استعمال کر سکتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فل اور سٹروک کے حوالے سے الیسٹریٹر کے اندر جو آپشنز موجود ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوں گی اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ڈیفرنٹ شیپز ڈراؤ کرنی ہے شیپ ٹول کی مدد سے اور ان کے اوپر جو بھی میں نے آپ کو اوپشنز بتائی ہیں فل اور سٹروک کے حوالے سے ان تمام اوپشنز کو بار بار اپلائے کر کے دیکھنا ہے تاکہ آپ کی فل اور سٹروک کے حوالے سے پریکٹس ہو سکے